اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آرسی چینل ایوب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایوب خان دوستو ریموٹ کنٹرول ٹائے ہیلیکپٹرز میں عام طور پر آن آف سوچ ٹوٹ جاتا ہے جب اس کو زور سے آن آف کرتے ہیں تو یہ چونکہ چھوٹا سا بٹن ہوتا ہے اکثر یہ ٹوٹ جاتا ہے سو اس سے آپ کا ہیلیکپٹر بلکل بیکار ہو جاتا ہے کیونکہ نہ تو یہ چارج ہوتا ہے اور نہ ہی آن آف ہوتا ہے سو اس کو کس طرح سے آپ رپیئر کر سکتے ہیں یہی ہم آج کس ویڈیو میں سیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے بیٹری کی کوئی ایک وائر ریموو کرنی ہے سرکٹ سے اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ وائر ریموو نہیں کریں گے تو اس سے شارٹ سرکٹ ہوگا سو جو آپ نے وائر اتاری ہے اس کے اوپر آپ ٹیپ لپیٹ دیجئے تاکہ یہ کسی جگہ پر ٹچ نہ ہونے پائے اور اس کے بعد سوچ کو بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے ریموو کرنا ہے کیونکہ اس کے بہت چھوٹے سے ٹانکے ہوتے ہیں باریک سی سولڈرنگ آئرن سے آپ نے سب سے پہلے جو اس کی سائڈز ہیں ان کو اس طرح سے ہیٹ دینی ہے جو ٹانکے ہیں ان کو ریفریش کرنا ہے اور اس کے بعد بٹن کی اوپر والی سائیڈ کو اوپر کی طرف کھینچتے ہوئے اس طرح سے آپ نے ہیٹ دینی ہے اور اس کے بعد جو سوچ کی نیچے بیس ہے اس کو سوئی کی مدد سے آپ نے اوپر کی طرف اس طرح سے نکالنا ہے اور ساتھ میں آپ نے جو ٹانکے ہیں ان کو بھی ہیٹ دینی ہے ریفریش کرنا ہے تاکہ جو پرنٹس ہیں وہ نیچے سے اکھڑنے نہ پائیں یہ چونکہ بہت پرانا سرکٹ ہے اور کافی عرصے سے یہ پڑا ہوا تھا اور کچھ حصوں پر اس کے زنگ موجود ہے سو اس کو ریموو کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ جو سوچ والے حصے ہیں وہ بلکل گل چکے ہیں اور ختم ہو چکے ہیں اور بلکل احتیاط سے آپ نے اس کو اس طرح سے اکھار لینا ہے یہاں پر ایک دو اور تین جو ایک اور دو ٹانکے ہیں یہ چارجنگ سسٹم کو آن کرتے ہیں اور دو اور تین جو ہیں یہ سرکٹ بورڈ کو آن کرتے ہیں سو سارے ٹانکے اس کے ریفریش کرتے ہیں تاکہ جو ابرے ہوئے حصے ہیں وہ برابر ہو جائیں اور اس کے بعد بلکل اسی طرح کا ہم یہ آن آف سوچ لے لیتے ہیں یہ الیکٹرونکس کی شاپ سے ایزیلی مل جاتا ہے سب سے چھوٹے سائز کا جو آن آف سوچ ہے اور اس کے بھی آپ نے ٹانکے پہلے ریفریش کر لینے ہیں تاکہ آسانی سے یہ اس کے ساتھ کونیکٹ ہو جائے اس کو بلکل آپ نے برابر رکھنا ہے تاکہ تمام جو ٹانکے ہیں وہ بلکل آمنے سامنے آ جائیں سرکٹ بورڈ کے اندر چھوٹے سے سراخ ہوتے ہیں دو اور اس سوچ کے اندر چھوٹی چھوٹی دو پینس ہوتی ہیں جن کے اندر یہ پھنس جاتی ہیں اور اس کے بعد بٹن کو تھوڑا سا پریس کر کے رکھنا ہے اور سائیڈوں سے آپ نے اس طرح سے ٹانکے لگانے ہیں تھوڑی تھوڑی آپ نے ہیٹ دینی ہے تاکہ بٹن اپنی جگہ پر تھوڑی سی گریفت بنا لے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح سے باری باری اس کے تمام ٹانکے لگا دینے ہیں اور خیال یہ رکھنا ہے کہ کوئی بھی ٹانکہ آپس میں شارٹ سرکر نہ ہو ایک دوسرے سے جڑنے نہ پائے جو سائیڈوں والے دو ٹانکے ہیں یہ اس کے بٹن کو گریپ کرتے ہیں پکڑ کے رکھتے ہیں اور بیک سائیڈ پر جو تین ٹانکے ہیں ان سے اس کا سرکر بورڈ آن ہوتا ہے اور چارجنگ سسٹم آن ہوتا ہے سو ابھی یہ مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے جو بیٹری کی وائر اتاری تھی اس کو دوبارہ اسی جگہ پر لگا دیجئے اور اس طرح سے آپ اپنے تمام ہیلیکپٹرز کے سوچ چینج کر سکتے ہیں اس کو آن کر کے چیک کرتے ہیں آپ کا کوئی بھی پیسٹن ہو نیچے کمنٹ کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ پٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے تھینکس ور واشنگ تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے